دو مسلمان ملے تو ان میں سے ایک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور دوسرا جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کہے تو ہر ایک کو تیس تیس نیکیاں ملتی ہیں اور مسافہ کرنے سے دونوں کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے سلام نہیں کرتا اسی طرح مسافہ کے علاوہ معانکہ کا جو حکم ہے معانکہ کا لفظ انق سے ہے انق کا مطلب ہوتا ہے گردن سے گردن ملانا گلے ملنا جس کو اردو میں کہتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو آپ نے ان دونوں کو گلے کے ساتھ لگا لیا یعنی بچوں سے خاص طور پر جب انسان سلام کرے ان کو پیار کرے تو ان کو گلے سے لگائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی یا کسی اور مسلمان سے محبت کرے تو اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے تو گلے سے ملنا جو ہے یہ محبت کی علامت لیکن اس میں یاد رکھیں کہ گردن سے گردن ہی ملانا کافی ہے آپ دیکھئے کہ سلام صرف زندہ کو نہیں مردہ لوگوں کو بھی سلام بھیجنا چاہیے اسی لئے حکم ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے گزریں تو ان کو سلام کریں اور اس کی دعا پڑھیں السلام علیکم یا اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاہِقُونَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ پھر ایک بات یاد رکھی کہ یہ سلام اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کا یعنی سلام کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہے اور پھر اس کو تحییتاً مبارکتاً کہا ایک مسلمان کی تو زندگی کی ابتداء اور انتہا اس کے ساتھ ہے لیکن ہم سب جنت کے طلبگار تو ہیں منتظر تو ہیں دعوے دار تو ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ان امور کا خیال نہیں رکھتے جو جنت کی طرف لے جانے والی ہیں اور بظاہر دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ کس قدر مشکل ہو گئی ہیں یہی نیکیاں اور اس میں عام لوگ جو ہیں مساوقات آر سمجھتے ہیں یہ بھی بے حسی کو توڑنے کا ایک علاج ہے سلام کرنا معاشرے کی بے حسی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم بے اعتمادی کا شکار ہیں ہم سوچتے کہ اس نے سلام کیا کیوں یعنی مسلمان مسلمان سے اتنا اجنبی ہو کر رہ گیا اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ مصافہ بھی ہے معانکہ بھی ہے لیکن کس کرنا یہ کوئی اسلامی شاعر میں سے نہیں ہے بعض عرب ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سلام دعات کچھ نہیں کرتے صرف ایک دوسر کو کس کرتے ہیں یہ بھی ایک جواز کے طور پر یہ چیز عام ہو گئی ہے ورنہ اسلامی شاعر میں سے نہیں ہے اور اسی طرح عید کے موقع پر خاص طور پر یہ لازم سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک گریٹنگ کے لیے انسان تھوڑا زیادہ ویلکم کرتا ہے لیکن وہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ عید کے دن گلے ملنا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے بساوقت ہمارے ہاں سکولوں میں سلام بچوں کو چھڑا کر گوڈ مارننگ اور گوڈیوننگ کی تربیت دی جاتی ہے اور جو بچہ ایسا نہ کہے اس کو وقادہ سکول کیا جاتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے کس بات کا حساب لے گا کس کس نے عمل کیا نمبر ایک نمبر دو زندگی میں کتنی دفعہ سلام کیا کتنا کتنا کیا کس نیت کے ساتھ کیا اس پر کتنا عجر اس کے لیے لکھا جائے کہ ایک دفعہ سلام کرنے پر اگر دس نیکیاں ہیں دوسری دفعہ سلام علیکم ورحمت اللہ تک کہا تو بیس ہوئیں اور اگر کسی موقع پر ببرکات ہوئے تک کہا تو تیس ہوئیں تو حسیبہ وہ حساب لگانے والا ہے کہ کس شخص نے اس عمل کے ذریعے کتنی نیکیاں کمائیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ صرف اس ایک اسلامی شاعر پر عمل کرنا شروع کریں گے تو بھی لوگ آپ پہ ہنسنے لگیں گے اس کو کیا ہوگئے فنائٹک ہو گئے ہیں کر کے تو دیکھیں یعنی اگر کوئی کسی کو ہے اور یہ کہہ رہا ہے تو اس پر تو کوئی ہستا نہیں ہے جبکہ ان لفظوں کا معنی کچھ نہیں لیکن اگر کوئی کسی کو دعا کرے تو یہ ہنسنے کی بات ہو گئی اچھا بات دیکھت تو بقاعدہ مزاق سا اڑا کر السلام علیکم یعنی وہ لہجے میں ہی ایک تنزیہ سا انداز ہوتا ہے یا ہوتنگ کا انداز ہوتا ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کیا کہ السلام اللہ کا نام ہے عدب ہی سے لینا چاہیے آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جس کو تم پہچانتے اور جس کو نہیں پہچانتے اور پھر یہ حکم کہ ہر ایک کو سلام کیا جائے جس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے سرونٹس تک کو سلام میں پہل کرنا ہوگی یہ نہیں کہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو سلام کرے اور اگر نہیں کرے تو ان کو ڈانٹے کے سلام کیلئے بولا اور پھر آپ دیکھیں کہ سلام کرنے سے ایک دم وہ جو بیریئر ہوتے ہیں یا وہ جھجک ہوتی ہے یا وہ ایک پردہ سا حائل ہوتا ہے اجنبیت کا وہ ہٹ جاتا ہے اور صحیح معنی میں ایک اسلامی بھائی چارہ سامنے آتا ہے عام طور پر یہ سمجھے جاتا ہے کہ سلام جسے گھر میں داخل ہونے کی بات ہے تو عموماً ہم اس سکھ سلام کرتے ہیں جب ہمیں کوئی نظر آ رہا ہو تو گھر میں داخل ہو کر کوئی نظر آئے یا نہ آئے بلند آواز سے سلام کہنا چاہیے اگر تو کوئی ہوگا اور سامنے نظر نہیں آ رہا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ آپ گھر پہ آ چکے ہیں اور اگر وہ ہے نہیں کوئی بھی نہیں ہے تو فرشتے وغیرہ یا اور مخلوق اگر کوئی ہے وہاں تو وہ جواب دے گی لیکن اللہ کا حکم ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو موسیقی